موسیقی موسیقی یہ ارشاد فرمائی کہ اس کی پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں اس نماز کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ چار رکعت صلات و تصویر کی نیت بان کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر سنا پڑیں یعنی نیت کیسے کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز نفل صلات و تصویر ادا کرنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی نو میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کیا کر آتھ ماند لیں اور پھر سنا پڑیں سنا پڑھ کے تعوض عوض باللہ ہمین شیطان الرجیم پڑھیں پھر تسمیہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومی دین یاک نابدو یاک نستائین اہدن سراط المستقیم سراط اللہزین آنمتا علیہن سلاط و تسبیح چار کارت نماز ہوتی ہے یہ نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور توفہ اور عطیہ کے سکھائی تھی اس نماز کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں اس نماز کی پڑھنے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں چار کار نماز نفل صلات و تسبیح ادا کرنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے نو میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بانگ لیں ہاتھ باننے کے بعد آپ کی نیت ہو گئی پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر سنا پڑھیں گے سبحانک اللہ ہم وآبہم دیکہ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابد و ایاک نستائین اہدن السراط المستقین سراط اللذین اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْدَالِينَ آمین کوئی بھی سورت اس کے بعد پڑھ کے ملائیں گے ہم مثال کی طور پہ یہ والی سورت پڑھتے ہیں کہ کُلْ هُوَ اللَّهُ أَخَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُحْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُعُونَ أَخَدْ اب پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پندرہ بار یہ تصویح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ پندرہ بار یہ تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ پھر رکوع میں چلے جائیں گے رکوع میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم کم از کم تین بار اور زیادہ زیادہ جتنے بھی تاک بار آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تصویح کو بیان کریں کہ پاک ہے وہ ذات جو عظمتوں والا ہے اس کے بعد دس بار یہ تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ پھر قومے میں کھڑے جائیں گے جب ہم پڑھتے ہیں رکوع سے واپس آتے ہیں سَمِيَ اللَّهُ عُلِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدْ یہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ یہ تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ پھر سجدے میں جائیں گے سجدے میں جا کر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھنے کے بعد دس مرتبہ یہی غالی تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھیں گے یعنی دو سجدوں کے درمیان جو وقفے میں کیلئے ہم بیٹھیں اس کو جلسہ کہتے ہیں اس جلسے میں پھر ہم دس مرتبہ یہی غالی تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ جب دس بار پڑھ لیں گے تو پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر وہاں پھر دوبارہ پڑھیں گے سجدے کی تصویح جو ہوتی ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اس کے بعد دس مرتبہ یہ تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور دس مرتبہ تصویح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ پھر بغیر اللہ اکبر کہیں دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں پھر اسی طرح دوسری تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں گے دوسری دوسری اور چوتھی رکعت کے قابے میں پہلے دس مرتبہ تصویح پڑھیں اور پھر تحییات پڑھیں اسی ترتیب سے چاروں رکعت میں تصویح پڑھیں اس طرح چار رکعت میں کل تصویحات تین سو مرتبہ ہو جائیں گی اس طرح یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر سما کے بعد پندرہ مرتبہ تصویح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اس کے بعد تحوز پڑھیں عوض بللہ حمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل دس مرتبہ یہ تصویح پڑھیں پھر حکوم میں دس مرتبہ پڑھیں پھر قومے میں دس مرتبہ پڑھیں پھر سجدے میں دس مرتبہ پڑھیں پھر جلسے میں دس مرتبہ پڑھیں پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ پڑھیں اس طرح یہ تصویح سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تصویح ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوگے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اسی ترتیب سے دوسری رقعہ میں کھڑے ہوتے ہی پندرہ بار یہ تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ والا Driver اللہ واللہ والاکبر اور پھر باقی اسی ترتیب سے دس دس بار پڑھتے چلے جائیں گے تیسری رقعت بھی اسی اور چوتری رقعت میں بھی یہ تصویح پڑھیں گے دوسری رقعت میں کھڑے ہوتے ہی پندرہ مرتبہ تصویح پڑھیں گے یہ حدیث مغار کا سنن ترمزی میں موجود ہے اسی تردیب سے باقی رکعت ادا کریں گے یہ دونوں طریقے صحیح اور قابل عمل ہیں جو طریقہ آسان معلوم ہو اس کو اختیار کیا جائے اس نماز کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اسے مقروع اوقات کے علاوہ جب بھی ہو سکے پڑھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کو ہر روز پڑھا جائے ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھا جائے ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھا جائے اور مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھا جائے اور اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار پڑھا جائے یہ وہ مبارک نماز ہے جس نماز میں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو اللہ کی پاکزات سے قوی امید ہے کہ ہر طرح کی تکالیف اور پریشانیوں سے نجات نصیب ہوگی اور ہمیں خیر کی دھیروں وافر اسے نصیب ہوں گے اللہ کی پاکزات سے دعائے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ